اسلام علیکم ویوبرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشال ہان اوفیشل جس میں آج میں آپ کو ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو صاف رکھ سکتے ہیں چمکدار بنا سکتے ہیں اور ان کو گورہ کر سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو نیو ہیں چینل پر سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو آپ اپنے ہاتھوں کی کیر کر سکتے ہیں ایسی خواتین جن کے ہاتھ اور پاؤں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈرک ہو جاتے ہیں یا ان کی انگلیوں کے جوڑ یا پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ یا ان کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ان خواتین کے لئے آج اس ویڈیو کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ نے اکثر و بشتر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین جن کے ہاتھ پاؤں پہلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے وہ کافی پچیتگی آ جاتی ہیں ان کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کسی فنکشن پہ جاتے ہوئے وہ کتراتی ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی سکن اب ایسی نہیں رہی تو ایسی خواتین اس ویڈیو کو لازمان ووچ کریں اس میں آپ کو مکمل اگاہی دی جائے گی کہ کس طرح سے آپ دوبارہ اسکن کا نکھار بہال کر سکتی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے لائف سٹائل کو اس طرح سے چینج کرنا ہے کہ with the passage of time آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مزید سے مزید اچھا کرنا ہے juices کا آپ نے استعمال کرنا ہے fruits آپ نے کھانے ہیں جو seasonal fruits ہوتے ہیں ان کا آپ نے juice پینا ہے milk shake آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ آپ نے روٹین میں لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے apple کا use کرنا ہے ڈیلی بیسز پہ ایپل کے ساتھ اگر آپ گاجر اور چکندر کو مکس کر کے جوس بنا کے ڈیلی بیسز پہ اگر آپ لیتی ہیں تو تب بھی آپ کی سکن ہاتھوں کی پاؤں کی چہرے کی خوشگوار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اورنجز کا اگر سیزن ہے یا ملٹوں کا سیزن ہے تو تب آپ ملٹوں کا ڈیلی بیسز پہ استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں وافر مقدار میں جو ہے وہ سٹرک ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ سکن کی نشو نما کے لیے بہت پہترین ہوتا ہے یہ تھی ایسی چیزیں یا ایسی یا ایسی ورائٹی جس کو آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ کھا سکتے ہیں انٹرنل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی کا انٹیک اپنا اچھا رکھیں آپ کی سکن کے لیے جو ہے وہ وارٹر انٹیک بھی بہت بیسٹ ہونا چاہیے ایسے فیمیلز جن کو ڈی ہائیڈریٹڈ جو ہو جاتی ہے یا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ان کی سکن بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے خردری ہو جاتی ہے بلیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنی سکن کیئر کے لیے اپنی جو ہے وہ ڈائیٹ آپ نے بہت بیسٹ رکھنی ہے جس میں اپنے فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے بارے میں کہ کس طرح سے گھر میں آپ اپنی سکن کی کیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر برینڈ آپ نے یوز کرنے ہیں یا کوئی آپ نے لوشن یا کریمز کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو فیزیشن ہے وہ آپ کو کنسل کریں گے آپ کی سکن کو دیکھ کے لیکن ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ گھر پہ ان ریمیڈیز پہ عمل کرتے ہوئے اپنی سکن کو نکھار سکتی ہیں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی سکن ساف رہے کلین رہے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریمیڈی یہ بھی ہے کہ آپ نے ملک لے لینا ہے جو گھر کا دودھ ہوتا ہے اس میں آپ نے شہد مکس کر لینا ہے ایک چمچ اس کے علاوہ اس میں آپ نے لیمن جیوس ایڈ کرنا ہے اور ان تینوں چیزوں کا مکسچر بنا کے آپ نے ڈیلی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کرنا ہے اتنا کہ وہ اس میں ایبزورب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے نارمل وارٹر سے واش کر کے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی موشن آزر یوز کر لینا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہوم ریمیڈی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کلوبی ویٹ کریم کا استعمال کرنا ہے لیکن اکیلا نہیں کلوبی ویٹ میں آپ نے جو ہے وہ لوشن ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں وائٹننگ کیپسول کا استعمال کر کے ایک مکسچر بنا لینا ہے جسے آپ ڈیلی جو ہے وہ رات کو اپلائے کر سکتی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ لوشن اور جو کیپسول ہے ان کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ کلوبی ویٹ آپ نے کم مقدار میں یوز کرنی ہے وائٹننگ کیپسول آپ تین سے چار استعمال کریں لوشن آپ دو بڑے چاہے کے چمچ لے لیں اور اس کے علاوہ کلوبی ویٹ آپ نے آدھا چاہے کا چمچ اس میں استعمال کر کے ایک اپنے مکسچر بنا لینا ہے جس کو آپ نے دیلی جو ہے وہ رات میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے اس کے علاوہ اورنجز کے جو چھلکے ہوتے ہیں یا مالٹوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کا آپ نے جو ہے وہ پاؤڈر بنا کے دودھ میں مکس کرنا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ نے اس میں جو ہے وہ ترمریک پاؤڈر یا ہلی پاؤڈر آپ نے استعمال کرنا ہے ایک چھٹکی اور اس میں آپ نے روز وارٹر کا یوز کرنا ہے آدھا چاہے کا چمچ اور ایک مکسچر بنا کے آپ نے اپنی سکن پہ اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نارمل وارٹر سے واش کر کے کوئی بھی مویسٹرائزر یوز کر لینا ہے اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں کی وائٹننگ کے لیے جو میرا خود کا یوز کرنا میرا پرسنل جو میں استعمال کرتی ہوں جو میری ریمیڈی ہے اس میں یہ ہے کہ جانسنز بیوی لوشن میں میں پیٹرولیم جیلی اور روز وارٹر کا مکسچر بنا کے ہاتھوں اور پاؤں پہ لگاتی ہوں اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں تقریبا یہ ایسی ہوم ریمیڈیز ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے اس کا استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو